السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی نے پوچھا ہے کہ میں جب نماز پڑھنے لگتی ہوں تو مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی اور وضوح کرنے لگتی ہوں تو کیا نہیں جاتا میرا دل نہیں کرتا مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں دیکھیں اگر جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم مسلمان ہیں تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد کسی بھی مسلمان پر سب سے پہلا اللہ رب العزت کی طرف سے فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے مومن بندے اور کافر بندے کے درمیان اور مشرق کے درمیان حد فاصل یہ نماز ہی ہے آپ تصور کریں کہ اگر قیامت والے دن جب رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے تو وہاں کیا جواب دیں گے جبکہ سب سے پہلا حساب سوال وہ نماز کے متعلقائی ہوگا نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے صلف صالحین میں نماز کو چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں عبداللہ بن شقیق وہ کہتے ہیں کہ کانا صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شئیئن من الاعمال ترکوہ کفر غیر الصلاة اس میں سے ہوئی کرام کا کوئی اختلاف نہیں تھا کہ وہ نماز چھوڑنے والے اس کو کافر شمار کرتے تھے اس حوالے سے جو وعیدیں ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں اور اللہ رب العزت کے سامنے جب جانا ہے قبر کے معاملات ہیں حشر کا میدان ہے اور پھر جنت جہنم کے فیصلے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اپنے ساتھ کا انسان تصور کرے کہ کہاں ابو بکر صدیق عمر فاروق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ساتھ صدیقین شہدار صالحین کا ساتھ اور کہاں بے نماز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی سخت وعید ہے کہ بے نماز قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا قارون فرعون حامان جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بدترین کافر اور اللہ رب العزت کا غزب جن کے اوپر ہوا ان کے ساتھ اس کو انسان تصور میں لائے اور عبی بن خلف عبی بن خلف یہ وہ بدترین انسان تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام فرمان ہے کہ کسی بھی امت کا سب سے بدترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کو شہید کر دے یا نبی کے ہاتھ سے مارا جائے تو امت محمدیہ کا یہ عبی بن خلف واحد بدترین شخص کافر ہے جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں قتل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی ماری تھی اس سے جس سے یہ مارا گیا اور اس کی جسم کا گوشت اس کی ہڑیوں سے ادھڑ ادھڑ کے جدا ہو کے اس کا طرح بدترین اور ذلت کی موت مرا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بے نماز اس کے ساتھ ہوگا تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا ان چیزوں کو تصور کریں اور ان کو جو ہے وہ اپنے دل کے اندر جو ہے نا اس خوف کو پیدا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ نماز کا ترجمہ یاد کریں دعاوں کا ترجمہ یاد کریں نماز جو ہے وہ میں میں نے اپنے نماز میں اپنے رب سے کیا مانگا ہے کیا مناجات کی ہیں تو قرآن نے بھی کہا ہے نا اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی محبت اور اس کے ساتھ جو ہے مناجات کا شوق اور قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر اللہ کے رسول کی سیرت صحابہ کرام کے قصص واقعات ایسی چیزوں کی طرف توجہ دیں اور جو اپنے گناہ ہیں ان سے باز آئیں گناہوں کو ترک کریں اس لیے کہ گناہ انسان جب کرتا ہے تو اس سے عبادت کی لذت چھن جاتی ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ضرور کریں کہ اپنی صحبت اور اپنی مجلس جو ہے اس کو بہتر بنائیں اگر تو ٹی وی کے ساتھ ہے اسی طرح جو ہے وہ گندی ویڈیو فوہش ویڈیو گھانے یا ایسی بری محفل غیبت چگلی کی محفل ایسی صحبت جو ہے ان کو ترک کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک لوگوں کی محفل مجلس اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق اور آپ جو ہے نا ایک کام آخر میں جو عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ استغفار کسرت سے کیا کریں اس لیے کہ سلف یہ کہا کرتے تھے کہ جب کپڑا میلہ کچیلہ ہوتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے گرم پانی کی اور سابن کی تاکہ یہ میل کچیل سے جب صفائی ہوگی تو پھر اذکار کے ذریعے اور دعاوں کے ذریعے جو ہے وہ اتر اور پرفیوم اس کے اوپر چھڑکا جائے گا تو یقینا شوق بھی پیدا ہوگا اور حسن بھی پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے واللہ تعالیٰ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا الہی صاف عن دی واہ دی و لا تترکنی یا الہی صاف عن دی واہ دی و لا تترکنی موسیقی موسیقی